اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ ناقابل یقین کہانی ہے لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم سب لوگ جو زندگی میں کچھ نہ کرنے کے بہانے ڈونڈتے ہیں وہ زندگی میں دراصل بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن انسان کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور اس سے اسے اس کی محنت کا فل ضرور ملتا ہے یہ کہانی محمد سابر عرف کی ہے سابر کا تلق لاہور سے ہے اور وہ لاہور میں ایک جمپڑی میں پیدا ہوئے سابر کا تلق ایک اندھائی غریب خاندان سے تھا ان کے والد گدہ گاڑی چلایا کرتے تھے اور ان کی والدہ لوگوں کے گروں میں کام کیا کرتی تھی اس سے ان کا بہت مشکل سے گزارہ ہوتا تھا سابر خود کوڑا اٹھایا کرتے تھے کبھی کبار اپنے والد کے ساتھ گدہ گاڑی بھی چلایا کرتے تھے اس کے علاوہ سابر گاڑیوں بسوں میں پانی بھی بیچا کرتے تھے لیکن سابر کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ احساس کمتری ہے جو بچپن سے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے پانچ سالہ سابر صبح صبح اٹھ کر لاہور شہر میں کبھوڑا چننے کا کام کرتا تھا اسی کمتری کے احساس نے سابر کے دل میں پڑھنے کی خواہش شروع کر دی تھی کہ وہ اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں کبھوڑا بھی چننا تھا سابر کے مطابق وہ کبھوڑا چننے اور کبھوڑے میں پڑے اکبار کے ٹکڑوں کو گھر لے آیا کرتے تھے اور سارا دن اسے پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے سابر کے کزن اور ان کی جومپڑی میں رہنے والے اٹھ گرد کے دوست سابر کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی لیکن سابر کے دل میں پڑھنے لکھنے کی بے انتہا خواہش تھی اور اسی خواہش نے سابر کو ایک دن سکول پہنچا دیا لیکن سابر کو کبھوڑا چنن کر گھر والوں کو پیسے بھی دینا ہوتے تھے اسی لئے سابر صبح صویرے اٹھتا کبھوڑا چنتا اور پھر سکول جایا کرتا تھا سابر کے مطابق سکول میں ان کا خوب مزاق اڑایا جاتا تھا ان کو چنگر اور اس طرح کے دوسرے ناموں سے بھی بلائیا جاتا تھا سابر کے مطابق ان کے سکول ٹیچر سمجھتے تھے کہ یہ کبھوڑا چننے والا بچہ ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کرتا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بہت ذہین ہے انہیں تاثبات اور ڈیفرنسز نے سابر کو طاقت دی دوستو سابر کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا اور یہ پانچویں چھٹے جماعت میں مختلف انگریزی کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کیا کرتا تھا سابر کو یہ معلوم تھا کہ اگر اسے انگریزی بولنا آگئی تو پھر لوگ اس کے ساتھ ایک اور انداز سے پیش آئیں گے اور ہمارے معاشرے کا یہی سچ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو بہت ذہین سمجھتے ہیں جس کو انگلیش زبان آتی ہو اسی لئے سابر ہمیشہ انگلیش سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ انگریزی اخبار پڑھنے کی وجہ سے اس نے انگریزی سیکھ لی تھی آٹھویں جماعت میں سابر نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے اس نے آٹھ سو میں سے چھ سو چھہتر نمبر حاصل کیے اور ان کو سکولرشپ بھی دی گئی اور ان کو مہانہ تین سو روپے وظیفہ بھی ملنے لگا اور انہوں نے اپنی نومی دسمی جماعت کی کتابیں اور یونی فارم بھی اسی رقم سے خرید دی اور پھر سابر آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو انگریزی کی ٹویشن پڑھانا شروع ہو گیا اس کے علاوہ اس نے گھروں میں اخبار پھینکنا شروع کر دیا اور سابر آس پاس کے گھروں میں جا کر گاڑیاں بھی دویا کرتے تھے سابر نے ایک ایک روپے کی اہمیت کو سمجھا اور اس پیسے کو سابر نے اپنی پڑھائی کی کوشش میں صرف کیا سابر کو پڑھنے کی اتنی خواہش تھی کہ یہ سکول کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا اس کے علاوہ سابر کی ماں اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ردی کی دکان سے اس کے لئے کتابیں لے کر آتی تھی ایک دن اس کی ماں نے اسے ایک کتاب لا کر دی جس نے سابر کی زندگی بدل دی جس کا نام بتایا جاتا ہے گریٹ ایکسپیکٹیشن اس ناول میں بھی اس کے جیسا ایک کردار تھا جو اپنی محنت سے کامیاب ہو جاتا ہے سابر نے اسی طرح میٹرک پاس کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیما بی یعنی کے سیما بی کریکٹر انسٹیجونٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے یہ ڈگری حاصل کی اور پھر جاب کرنا شروع کر دی اس کے علاوہ اس نے لکھنا بھی شروع کر دیا یہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتا تھا اور اس کی جمپڑی کے اردگرد رہنے والوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ سابر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور لوگ اب اس پر فخر کیا کرتے تھے پڑھائی لکھائی نے اس کے احساس کمتری کو ختم کر دیا تھا اور اس پڑھائی نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی اس کے علاوہ سابر نے ایک انجیو بھی بنائی جو گریب بچوں کے خرچے کا خیال کیا کرتی تھی دوستو سابر کی کہانی سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سابر مختلف کانفرنس میں بھی جاتے ہیں اور مختلف ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور وہاں پار پاکستانیوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور وہاں اپنی کھانی بتاتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں